آیا سب ہم نے دیکھا کہ روس یکرین تنازہ جب شروع ہوا تو پھر ایک انفلیشن جو پاکستان میں بڑی ہے اور تیل کے معاملات جو پوری دنیا میں رہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خوراک کی قلت کا معاملہ بھی سامنے آیا اب جو اسرائیل اور حماس کے درمیان چل رہا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں یہ اور نویت کا ہے اس کے اثرات بزدلوں پر کیا ہونے ہیں جو مسئلہ پسند ہیں ان پہ کیا ہونے ہیں جنہوں نے گھٹنے ٹیکنے ہیں ان پہ کیا اثرات ہونے ہیں ہمارے بیشتر برادر ممالک مسلمان ممالک جو ہماری جان سے بھی عزیز ہیں وہ معاملات کے ساتھ سمجھوتا کر چکے ہیں بیشتر نے اسرائیل کے ساتھ تلقات پیدا کر لی ہیں جہاز وغیرہ جاتے ہیں اور تلقات ہو رہے ہیں سعودی عرب ہمارا بہت بڑا برادر ملک جان سے عزیز وہ بھی امریکہ لگا ہوئے ان سے کرنے کا پوری عالم اسلام میں اس وقت ہمت اور دلیری کے سمبل صرف دو ہیں ایک ہزباللہ ایک ہماس اور ان کے پیچھے ایران کھڑا ہے یہ جو ہزباللہ جو ہے جس طریقے سے عرب فوجیں عرب ریاستیں اسرائیل کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں جیسا کہ ہزباللہ نے کیا تھا اور خاص طور پر دوہزار چھے کی جنگ میں اور یہ جو ہماس ہے آپ نقشے پہ دیکھیں وہ دوربین لگانی پڑتی ہے غزہ کا وہ جو پٹی ہے نظر نہیں آتی عبادی اتنی سی ہے وسائل اتنے کم ہیں کچھ نہیں ہے پر جس قسم کا انہوں نے حملہ کیا ہے ان کے ہوش اڑا دیئے ہیں اور یہ پوری عالم اسلام جو مسئلت پسندی اور کمزوری کا شکار نہ صرف ہے بلکہ دھائیوں سے ہے ہمارے لیے یہ پیغام ہے اگر ہمارے دل میں کوئی چنگاری ہو دل میں کوئی دھڑکن ہو تھوڑی سی ہم میں ہمت ہو کہ ایک وہ کیسے وہ جو ہے اسرائیل کی فوج انونسبل سمجھی جاتی تھی میڈل ایسٹ میں ہزباللہ نے اس کا مقابلہ کیا دوہزار چھے میں ان کا راستہ روک کے اسے سٹینڈ سٹل پہ کرا دیا اور آج جو ہماس ہے جو ہماس نے کیا ہے ان کے ہسٹیج لے لیے ہیں ان کے فوجی پکڑ لیے ہیں ان کے سینئر فوجی افسر پکڑ لیے ہیں یہ کبھی اسرائیل اور عربوں کی جنگوں میں اسرائیل کے بننے سے لے کے آج تاکہ کبھی نہیں ہوا جو ہماس نے کر دیا ہے جس قسم کے پیچھے لیکن پیچھے اور سپورٹ کس کی ہے امریکہ تو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ اندیا دے رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے امداد کریں گے وہ ہمارے برادر اسلامی ملک کہاں گئے ان کو اعلان کرنا چاہیے ہماس کے لیے تیل کا ویپن ہتھیار ایک دفعہ شاہ فیصل نے استعمال کیا تھا سان ترہتر میں اس کے بعد تو کس نے کرنا نہیں ہے پر اب جو ہے نہ نصیت کی ضرورت ہے نہ زبانی جمع خرچ کی ضرورت ہے کوئی بات کرنی ہے تو کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے مدد امداد وہ کریں زبانی جمع خرچ رہنے دیں اور زبانی جمع خرچ میں ہمارے سارے برادر اسلامی ملک اور ہم خود ہم شیر ہیں زبانی جمع خرچ میں کوئی کرنا ہے ان کے لیے کریں جو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جس نے دو دن میں ان کے دانت جو ہیں کھٹے کر دیے ہیں ٹھیک ہے آیا صاحب کل تک تو نہ کوئی انتخابی مہم نظر آ رہی تھی نہ انتخابی فضا تاری ہوتی نظر آ رہی تھی لیکن آج آپ نے ٹھوکر کے مناظر دیکھے ہوں گے نون لیک نے جلسہ کی ہے مریم نواز نے خطاب کیا یقیناً وہ شادرے کی گلی بھول گئی ہوگی آپ کو اب لگ رہا ہے آپ کو کہ نواز شریف بھی آ رہے اور انتخابات بھی ہو رہے ہیں خدا کے واسطے آپ کہاں پہنچ گئی ہیں پاکستانی سیاست پاکستانی سیاست کیا ہے کوئی حالت آپ کو پتا نہیں ہے ڈرے ڈرے لوگ وہاں حماس یہاں پاکستانی سیاست دنیا کی وہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت اور ہمیں تو کوئی اشارہ دیتا ہے ہم وہاں چل پڑتے ہیں تھوڑا سا اور جس ملک کی اشرافیہ کا سب سے کمال یہ ہے کہ باہر جائدادیں بنانا اور کون سا برعظم ہے جہاں پہ ہمارے بڑے لوگوں کی جدادیں نہیں ہیں آسٹریلیا میں رینچیں ہیں بلجیم میں زمینیں ہیں امریکہ میں ہمارے پتر پڑتے ہیں کیا سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں کوئی سیاست کی حالت یہاں پہ رہ گئی ہے کوئی سیاست کی شکل یہاں پہ رہ گئی ہے جس طریقے سے ڈرے ڈرے ہم پھر رہے ہیں نہ باہر ہم کوئی آواز نکال سکتے ہیں نہ یہاں کوئی ڈھنگ کی بات کر سکتے ہیں آج آپ ٹھوکر کے مناظر ہم نے دیکھے ہیں اور کون سے یہاں پہ آپ کر رہے ہیں آپ نے یہاں سیاست کا گلہ جو ہے پتہ نہیں ہماری بزدلی ہے یا کیا ہے وہ گھنٹا جا چکا ہے ایسے لوگ جو ہیں ایسے اپنی قومیں جو ہیں کوئی اپنا مقام بنا سکتی ہیں دنیا میں چھوڑیں وہ اپنے دل میں ہم کوئی اپنا مقام بنا سکتے ہیں کوئی ہم فخر سے اپنا چل سکتے ہیں آج جو ہیں یہ فلسطینیوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ختم ہوگی اسی لئے ہمارے برادر اسلامی ممالک ہماری جان سے بھی عزیز کہتے تھے اب تو اکل اسی میں ہے دانش اسی میں ہے اسرائل سے سمجھوتا کیا آج حماس نے کیا بتایا ہے اور حزباللہ نے آج صبح شمالی بورڈر پہ شبہ فارمز پہ حملہ کیا لیمیٹڈ لیکن انہوں نے گولہ باری وہاں پہ کی ملہمت دکھائی پیچھے وہاں ایران کھڑا ہے یار کچھ تو مضامت والی بات اتنا بڑا خطہ ہم کہتے ہیں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی کتنا تیل دی ہے عرب دنیا کو اور تیل کس کام کام اور کیا وہ بن رہے ہیں غزہ کے پاس کونسا یہ جو ہے غزہ آثورٹی ہے کونسا وہ تیل ہے ان کے پاس پیلسٹینین آثورٹی کٹ پتلی یہ جو ہے اس کی محمود عباس کی سمجھوتے کے نتیجے میں لیکن حزباللہ وہاں پہ حماس یہاں تو یہاں اس تناظر میں پاکستانی سیاست کیا وہ آپ بات کریں گے پاکستانی سیاست میں کوئی جان کوئی حمت کی رمک آپ کو نظر آتی ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے آیا صاحب کو تو آج کی جلسے کے بعد بھی پاکستانی سیاست میں کوئی جان کوئی حمت نظر نہیں آ رہی ہے آیا صاحب پیپلز پارٹی نون لکھ پر تنقید بھی کر رہی ہے اور الیکشن نہ ہونے کی صورت میں سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا بھی کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی واقعی سنجیدہ انتخابات کو لے کر بارہا آپ سے گزارش کی ہے کہ اس دکان کا پتہ ہمیں بتا دیں جن کی اینکے پہن کر چلے ہوئے کارتوسوں کے قصیدے موز سے نہ رکنے والے نکلنے لگ پڑتے ہیں اور آج تو لگتا ہے کہ آپ نے بھی چشمہ اسی دکان سے پہن رکھا ہے ٹھوکر کا جلسہ ٹھوکر کا جلسہ کون سا ہے ٹھوکر تو ہمیں عزیز ہے جگہ ٹھوکر ہے پاس جہور ٹاؤن کے ہم جو سرف روشان ہے ملت ٹھہرے ہیں ہمارے تو کشن کا خرچہ سارا وہاں سے نکلتا ہے اس لیے ہمیں جہور ٹاؤن عزیز ہے رہنے دے اس بات کو یہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے ہمارا مشورہ بزریہ آپ آپ پہنچا دیں آئندہ وزیراعظم کے پاس کہ سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری ابھی سے کر لیں جنوری کا انتظار نہ کریں جس ارینجمنٹ کے آپ حصہ تھے جس کٹ پتلی ارینجمنٹ کے آپ حصہ تھے وہ افورڈ کر سکتی ہے الیکشن آپ کے پی ڈی ایم کے روحانی پیشوہ مولانا فضل و رحمان اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں ہم حصہ نہیں لے سکتے کہ جب ایک کوئی جیل میں ہو تو الیکشن وہ سیلیکشن کا مزہ نہیں ہے کوئی اندر ہو تو اسے گالیاں دینے کا مزہ نہیں ہے مطلب ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں الیکشن سے تو کس نے جانا ہے یا جو ٹھوکر نیاز میں آپ وہ جلسی دیکھ رہے ہیں یہ جلسی رہے گی اکیس شکیس والا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کل پہلی دفعہ سنا اوہ جی منارے پاکستان بھرنا کونسی چیز ہے ایسی کوئی چیز نہیں بھئی ایم آپ کا تھا وہاں پہ جانا تو یہ ساری بھول بھلیاں ہیں دیکھ لینا ان سے پہلے کہہ دیں کہ سڑکوں پہ نکلنے کی تیاری اب سے آپ شروع کر دیں